عمران خان کے کنٹینر کا خراب ہونا، کیپی ہاؤس جانا، چار گھنٹے کی ملاقات، کارکنوں کو عدورہ چھوڑنا اور پھر انیس مئی کو شباز شریف کی تقریر کا تیار رہنا اور نئے انتہابات کا اعلان کرنے کے باوجود کیوں درنے لانگ مارچ اور ساری چیزیں ہوئی آج دوسرے حصے میں پھر سے بات کریں گے اسلام علیکم، گزشتہ روز ہم نے بات کی تھی کہ عمران خان صاحب چار گھنٹے کے لیے غائب ہوئے اور پھر ایک ڈیل ہوئی اچھوی ڈیل تھی مگر اس کا مزید پسے منظر جاننے کے لیے کچھ چیزوں کو سامنے لانا بہت ضروری تھا کیپی ہاؤس کیا ہے، کنٹینر کیسے خراب ہوا، کہا گیا کہ ان کا کنٹینر جو تھا وہ جنرنیٹر جس کی اوپر چل رہا تھا جس میں ایسی بند ہو گیا جنرنیٹر ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے چہاں پہ اندر چھوٹا سا فریزر بھی تھا، فریج بھی تھا آرام کرنے کے لیے بیڈ بھی تھا، ٹائلٹ سے لے کے ساری سولیات میسر تھی کنٹینر خراب ہوا، بجلی کے چلے جانے کے باعث اور اس خرابی کے باعث چونکہ گرمی بہت زیادہ تھی اس وجہ سے خان صاحب کو کچھ گینٹو کے لیے وہاں سے جانا پڑا جبکہ ایسی بات نہیں تھی، کنٹینر خراب نہیں ہوا تھا کوئی جنرنیٹر ہیٹ اپ نہیں ہوا تھا، خان صاحب وہاں سے نکل کے اسلامباد میں ایک کیپی ہاؤس میں گئے تھے اور اس کیپی ہاؤس میں آج تک عمران خان اس سے قبل کسی میٹنگ کے لیے یا عام روٹین میں بھی نہیں گئے جتن بھی میٹنگز ہوتی تھی بنی گالا میں ہوتی رہیں جب وہاں سے چار گینٹوں کے لیے کیپی ہاؤس گئے تو وہاں پہ زمیدران یعنی اسٹیبلشمنٹ کہنا پڑے گا ہمیں ان کے ساتھ ملاقات تھی اور یہ بات تیہ ہوئی کہ آپ نے اعلان کرنا ہے کہ چھے دنوں تک انتہابات نہ ہوئے تو پھر آپ دوبارہ سے ڈی چوکر روح کریں گے جب کیپی ہاؤس میں چار گینٹے گزارے پھر صبح سات بجے کارکنے کے پاس آئے اعلان کیا تو اعلان کرنے کے بعد بھی ایک ڈیل تھی وہ یہ تھا کہ آپ نے ہمیں مطمئن کرنا ہے مطمئن کرنا کیسے تھا کہ پھر آپ نے کیپی ہاؤس آنا ہے پھر ان کے ساتھ بیٹھنا ہے اور اپنے حصے کا کام کرنے کے بعد عمران خان دوسری مرتبہ کیپی ہاؤس کے اگر یہ میٹنگ اور نویت کی ہوتی تو اس سے قبل تو ساری جو ملاقاتیں میٹنگ سے وہ بنی گالا میں ہوتی تھی لیکن چونکہ وہاں سے کچھ چیزیں دور درازت تھیں اور اس وجہ سے کیپی ہاؤس کا انتخاب کیا گیا یعنی کہ کنٹینر والی بات جو تھی کہ وہ جنریٹر ہیٹ اپ ہوا اور اس کی وجہ سے بند ہو گیا اس کے پیچھے لوجک یہ تھی پھر انیس مئی کو شباز شریف صاحب نے بطوری وزیر آزم مشاورت کے بعد اگر یہ بات ہے تھی کہ انیس مئی کو انہوں نے تقریب کرنے اور نئے انتہابات کا اعلان کر دینا تو پھر یہ سارا معاملہ پہلے کیوں ہوا اور یسٹرڈے شباز شریف صاحب نے یہ بات کیوں کہیں کہ یہ باتیں اسمبلی میں ہوں گی اسمبلی سے باہر نہیں ہوں گی نیازی کون ہوتے ہیں ایسا کہنا والے جب پتا تھا عمران خان صاحب کو ایسا ہونا ہے تو پھر بھی لانگ مارچ ہوا اور پھر جب ہو گیا تو اس کے بعد جو باتہ بھی پا گئی اور پھر بھی پبلکلی پارلیمنٹ کی سپیچ کے اندر وزیر آزم یہ بات کہتے ہوئے دکھائے دیئے کہ عمران نیازی کون ہوتے ہیں جن کے کہنے کے اوپر ہم ایسا کریں کیونکہ تو یہ دونوں کے موقف چوہیں یہ انا کا مسئلہ ہے اعتماد ادم اعتماد کی بات ہے یعنی کہ کوئی کسی کے اوپر اعتبار نہیں کرتا اور ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں پولٹکس کے اندر اپنا رول پلے کرتی ہے الگ بات ہے کہ وہ زیادہ رول پلے کرتی ہے مگر یہ سیاستدان ایک دوسرے کے مون ہی لگنا چاہتے ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے ایک دوسرے پر شک کرتے ہیں جس وجہ سے انا پرستی ہے چونکہ الیکشن تو ہو نہیں ہے لیکن عمران حان چاہتے ہیں کہ میں اعتجاج اور عوامی اور سٹیٹ پاور کو سامنے لے کے اپنی بات منواؤں اور میں یہ ثابت کروں کہ الیکشن میرے کہنے کے اوپر ہماری پارٹی کی وجہ سے ہمارے لونگ مارچ کی وجہ سے ہمارے اعتجاج کی وجہ سے ہوں گے حکومت یہ جاتی ہے کہ ہم عمران حان کے کہنے کے اوپر ایسا نہ کریں جس وجہ سے ان کے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ عمران حان کون ہوتے ہیں الیکشن ایسے پروٹیسٹ کر کے ہمیں قائل کرنے کے لیے جبکہ بات یہ ہے دنوں کو پتہ ہے کہ الیکشن ہمیں کروانے ہوں گے یہ بھی ان دنوں کو علم ہے کہ کب ہونے ہیں شباہ شریف کی تقریر انیس میرے کو کہ انہوں سے کی لونگ مارچ ہو گیا لونگ مارچ ہو گیا تو اب چھے دن دیئے گی سب کو پتہ ہے کہ الیکشن کی دیڑھ سے وہ آنانس ہو جائیں گی ایک بڑے ادارے نے بالخصوص حکومت نے پوری کوشش کر دکھائی مگر اس پار اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ تین حصوں میں تقسیم تھی دو بڑے گروپ تھے ایک خان کے ساتھ اور ایک پی ڈی ایم کے ساتھ یعنی کی حکومت کے ساتھ اور تیسرا گروپ جو ہے وہ خاموش ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے آرمی کے اندر سے لوگوں کو کہتے سنا کہ عمران اچھا ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں اسی طرح سے یہ جو ساری جنگ ہے میں اکثر کہتا آیا ہوں کہ اپنے ایک ادارے کے اندر کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ تقسیم ہوتے ہیں آپ مثالیں لے لیجئے انواز شریف کو انہوں نے ایک کیس بنا کے وجہ بنا کے فارق کیا پھر اسی ہی ادارے کے لوگوں نے اندرونے خانہ مل کے ان کو اقددار میں لے آئے اس سے بڑا بلندر تاریخ میں کیا ہو سکتا ہے کہ اب حمزہ شباز کو سولہ آر بور تقریباً وزیراعظم جو ہیں شباز شریف کو چوبیس عرب کے قریب جو ٹوٹل اماؤنٹ تھی اس میں ان کو گلٹی کرنا تھا مقصود چپراسی کا نام آتا رہا اور پاکستان ہی دنیا کا وعائد ملک ہے جس کے اندر جس شخص کے اوپر آپ نے پچھلے پانچ سالوں سے نہیں دس سالوں سے کیس بنایا کہ یہ اربون روپے کا کرپٹ آدمی ہے اس نے کرپشن کیا جس دن اس کیس کی ہیرنگ ہونی تھی بات آکے بننی تھی اسی دن آپ ان دونوں اشخاص کو حمزہ شباز کو اور شباز شریف صاحب کو اب ملکہ وزیراعظم لگا رہے ہیں یہ وہ حدثات ماضی کے جو اگر کوئی نوول لکھے کوئی ہسٹری لکھے تو اس کے اندر سنیریا روپ میں لکھے جائیں گے کہ ہمارے ملکہ جو مزاج ہے جو انصاف دینے کا نظام ہے اس کی یہ حیثیت ہے پھر عدلیہ کی بات کر لی جائے پاکستان کے اندر میڈیا سیاستدان پارلیمنٹ اور عدلیہ بلکل عزاد نہیں ہے میں کبھی بھی نہیں مانوں گا اس بات کو ان کو ڈیل کرنے والے ان کو ٹریٹ کرنے والے کچھ ادار ہیں عرشد شریف کی گفتگو سنیے محید پرزادہ کی گفتگو سنیے کہ آج وہ جن گولیوں کی بچھار میں جن اداروں کے ساتھ ملکے لو سی کے اوپر اور باقی جگہوں کے اوپر ریپورٹنگ کرتے رہے آج وہی لوگ جو ہیں وہ اسٹیبرشمنٹ کا نام لے کے ان کو بدنام کریں کیوں دو گروپ بنے ہوئے اسٹیبرشمنٹ کے اندر ایک ایک گروپ کے ساتھ ہے کچھ لوگ اس طرف ہیں اور پہلی بار ایسے ہوا کہ جب اس ادارے کے اندر تقسیم ہوئی طاقت کی تو اس کے بعد لوگوں کو عام عوام کو صحافیوں کو بولنے کی وجہ مل گئی اب یہ جو سارا معاملہ تھا اس کے سیاہ کو سباہ کیے ہیں کہ سیاستدان چاہے وہ عمران حان ہے چاہے وہ شباہ شریف ہیں جو بھی ہے پوائنٹ سکورنگ کا معاملہ ہے اناپرستی کا معاملہ ہے زد کی بات ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے اور اس میں استعمال کیا جاتا ہے عوام کا مذہبی الیمنٹ کا اور باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں کون ملک کے ساتھ مخلص ہے بلے عمران حان مخلص ہو جائیں باقی ساری چیزیں ہو جائیں جب تک ایک اہم ادارہ جو ہے بلکہ تمام ادارے جو ہیں وہ اپنی اپنی ڈمین میں کام نہیں کریں گے تب تک بات آگے نہیں بڑے گی اور سب سے بڑی چیز جب تک پاکستان کی تمام پلیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ جو ہے وہ چاہے نواز شریف شباز شریف مریم عمران حان آصف زداری بلاول جتنے بھی لوگ ہیں مولانا فضل الرمان یہ دل کے اندر بے شک ذاتی بگز و اناد رکھیں لیکن سیاست کے معاملے میں اور حکومتی معاملات چلانے میں اور ملک کو چلانے میں جب تک یہ لوگ آپس میں ایک ٹیبل کی اوپر نہیں بیٹھیں گے سیاسی ادر میں استقام جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا استقام نہیں آئے گا تب تک پاکستان کے اندر جمہوریت ڈیموکریسی جو ہے وہ کبھی آگے نہیں بڑے گی اور آپ کو کبھی ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ میں اس کی شکل نہیں دیکھنا جاتا یہ کرپٹ ہے یہاں کبھی کسی کو سزا نہیں ہوئی کبھی کوئی کرپٹ ثابت نہیں ہوا یہ کہنے کیا تک باتیں ہیں ماضی کو بھولیں حال کو یاد رکھیں اور مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا آدروائز پاکستان کے اندر آئے روز اسی طرح سے چیزیں ہوتی رہیں گی یہ ملک آگے نہیں بڑے گا اور سری لنکا کی مثال دیکھ لیجئے ہم وہ دنیا کی قوم ہیں جو اپنے ملک اور قوم کا نقصان اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں اور وہ کون ہے جو کرتے ہیں جن کو ہم اپنا سیاسی رینما مانتے ہیں جنگ ان کی اپنی ذاتی ہوتی ہے اس میں نقصان ملک اور قوم کا ہوتا ہے اور اداروں کو اپنی اپنی ڈومین میں جب تک کام نہیں کرنے دیا جاتا ہے جب تک یہ سارے ایکسپوز نہیں ہو جاتے سیاستدان جو ہیں وہ کم از کم ملک اور قوم کی خاطریں گٹھے نہیں ہوتے ہمارے ملک کا جو نظام ہے جو محاشی مشکلات ہیں وہ کبھی حال نہیں ہوں گی مثال دے دیتا ہوں آپ کی پھر اختتام کرتے ہیں مفتا اسماعیل بڑے بابانگ اور دول دعوے کرتے تھے میں غربت مکاو مہنگائی مکاو مارش کے لیے یہ دو مہینے پہلے مریم حمزہ شباز اور یہ سارے نکل رہے تھے آج تاریخ کی بلند ترین سطح کی اوپر جو ہے وہ پچول اور لیزل کی قیمتیں ہیں اب ان سے کوئی پوچھے کہ آپ اپنی ہی باتوں کی نفی کر رہے ہیں یہ سب چیزیں بتانے کا مقصد یہ کہ یہ ساری پوائنٹ سکورنگ ہے عوام کو بے فو پنایا جا رہا ہے مجودہ جدید دور اور ڈیجیٹل دور کے اندر عوام کو زیادہ دیر بے فکوف نہیں بنایا جا سکتا جب آپ کے ہاتھ میں ہی گوڑے کی لگام نہیں تو پھر آپ اس کے اوپر سوار ہونے کی کیوں کوشش کرتے ہیں پھر آپ گریں گے ایسے گریں گے اور آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے کہ اس سارے معاملے میں کہ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ملک اور قوم کی خاضر کم از کم ان سیاستدانوں کو آپس میں ایک ہونا چاہیے ایک ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے اور تمام اداروں کو اپنی اپنی دومین کی اندر نہ صرف کام کرنا چاہیے بلکہ ان تمام کو کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں گرگ دندا ابرار قریشی کے ساتھ